آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کاف دوہزار چوبیس کا سکیجول اعلان ہو چکا ہے شڑول فائنل ہو چکا ہے کہاں کہاں پر میچس کے لے جائیں گے کتنے کتنے گراؤنڈ یوز کیا گیا ہے ویسٹ انڈیس میں کتنے وینیوز کو یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ امریکہ کے اندر کتنے وینیوز استعمال ہوں گے وہ آپ کو بتیں گے اس کے علاوہ فائنلی نسیم شاہ کی گوڑی اوزاری ہے نسیم شاہ کو لے کر کیا ہے ریال اپ ڈیٹ وہ آپ کو بتیں گے اور اس کے علاوہ کیوں پاکستان ٹیم کو ویزا ایشو نہیں کیا گیا انڈیا کی طرف سے وہ بھی آپ کو بتیں گے اور ہم اپنی اس ریپورٹ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کاف دوہزار چوبیس مہا مقابلہ کہاں پر کھیلا جائے گا تو اس کی بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ نیو یارک کے اندر ایک سٹیڈیم ہے وہاں پر پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ کھیلا جائے گا اور اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے کتنے وینیوز ہوں گے اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے کتنے وینیوز یوز کیا جائیں گے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھیں نام تو بڑے مشکل ہے وینیوز کے بٹا آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں تو ویسٹ انڈیز کے سات وینیوز کا استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ امریکہ کے تین وینیوز کو یوز کیا جائے گا آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کاف کے میچز کو لے کر اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ کپ کپ میچز جو ہے وہ کھیلے دیں گے تو چار جون سے بیس جون تک آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس ویسٹ انڈیز اور امریکہ کے اندر کھیلا جائے گا اور اب بات کرتے ہیں نسیم شاہ کی وہ کیا ہے گھوڑنی اس تو آپ کو بتاتا چلوں تو بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر جو کومیلا وکٹورینز کی ٹیم ہے جس نے دوہزار تیس کے اندر بھی بنگلہ دیش کی نمائندگی یعنی کومیلا وکٹورینز کی نمائندگی نسیم شاہ نے کی تھی تو اب انہوں نے فیصلہ لیا ہے انجری کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اتنی گھنبی انجری جو ہے وہ نسیم شاہ کی نہیں ہے ٹھیک ہے ورلڈ کپ دوہزار تیس سے وہ باہر ہو چکے ہیں بٹ وہ جلدی کرکٹ میں واپسی کرنے والے ہیں کیونکہ جو کومیلا وکٹورینز ہے انہوں نے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے پوسٹ کی اور فینس کو بتایا کہ جو نسیم شاہ ہیں وہ ہمارے سکارڈ میں ریٹین رہیں گے یعنی جو کومیلا وکٹورینز بنگلہ دیش کی پریمیر لیگ ہے بنگلہ دیش کی پرینچائز ہے انہوں نے نسیم شاہ کو ریٹین کیا ہے دوہزار چوبیس کی لیگ کے اندر اور جناب پاکستان ٹیم کو آخر ویزا ایشو کیوں نہیں کیا گیا بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور بری اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور بری خبر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کیونکہ پہلے جو ہے وہ اپ ڈیٹ آ رہی تھی کہ پچیس سپتمبر کو پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ یہاں سے چارٹر تیاری کے ذریعے دبائی جائے گی وہاں پر آرام کرے گی ایک دن جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا جائے گی وہاں پر دو دن کا آرام ہوگا کچھ پریکٹس سیشنز بھی ہوں گے ہیدر آباد کے اندر لیکن ایسا نہیں کیا گیا اب یہ کہلے کہ انڈیا کی حکومت کی ہٹ درمی ہے کہ پاکستان ٹیم کو بھی تک انہوں نے ویزا ایشو نہیں کیا لیکن فیلال اپ ڈیٹ یہی آ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ بھی اس طرح سے بڑی ایک سستی کا مزہرہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو ویزا ایشو ہیں وہ مزید ڈیلے ہو چکیا اور اب اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ ستائیس سپتمبر کو صبح کو جو ہے وہ پاکستان ٹیم چارٹر تیاری کے ذریعے انڈیا ٹریول کرے گی